سب انڈیا کے نام پر یعنی اس کے کندے پر رکھ کے بندوق چلانا جانتے ہیں سا سور پر جب الیکشن وغیرہ نزدیک آتے ہیں تو زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا نام جو انڈیا کے خلاف یا گینز زیادہ بولتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ انڈیا والے ڈھار رہے ہیں مطلب کس کوئی ایسی آپ نے چیز دیکھی ہو یا کچھ ایسا یا وہ اس بات سے اسے ڈھر رہے ہیں چیز یہ مخلص ہے یہ اپنے ملک اپنے پیروں پیر کڑا کر دیتے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کے سازش کی خلاف لگی ہوئے ہیں یہ سارا ان کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں انشاءاللہ امران خان ایسا لیڈر ہمارا رہنی ہے جو ایسا کام کرے گا وہ ابھی تک انڈیا کے ساتھ انہوں نے دعا سلام بھی نہیں کہ انہوں ان کے ساتھ کاروبار لینے دن چاہتے ہیں دعا سلام کرنا غلط بات ہے خالی امران خان پہ نہیں سب پہ لینا چاہیے کہ وہ یہودی ہے اسرائیل انڈیا جو کافر ہے ہمارے مسلمان ادھر ان کو مار رہے ہیں وہ وہ ذرا سی کوئی مسلمان بات کرتے ہیں دین کی تو ان کو مار دیتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں اگر ان سے فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا اس کو ایسے تو پھر امریکہ جو مسلمان کنٹری نہیں ہے وہاں سے تو ہم چلتے ہی امریکہ پہ ہیں تا دنیا بولتے بھئی بات یہ ہے کہ چائنہ بھی جونس ہے وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے وہ آپ کہتے ہیں ہمارا دوست انتیس کمپنیوں سے تین سو اکونچہ کمپنیوں سے انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے مطلب آپ نے کہا اس میں کوئی شک والی بات نہیں کیا ضرورت پڑی ہے لوجک ذرا بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے انڈیا پیسے دے آپ دیکھیں نا امران خان صاحب خود مودی امران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں مطلب ان کے کیس بھی چاہ رہا تھا اور یہ الزام ہے جو بلاول بوٹو زرداری نے لگایا تھا کہ وہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے امران خان صاحب کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فنڈنگ انڈیا کرتا ہے امران خان صاحب کو انڈیا کے ایجنٹ ہے امران خان صاحب نہیں یہ نہیں ہو سکتا جو فیصلہ سنایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ بھی جھوٹ ہے کیسے جھوٹ ہے آپ ذرا بتائیں نا دیکھنے والوں کو کیسے جھوٹ ہے کیا آپ کے پاس ایسی بات ہے جس بات کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے کیونکہ وہ ملک کے لئے کام کر رہا ہے اچھا انڈیا اس کو روک رہا ہے دوسری طرف پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انڈیا سے پیسے لے رہا ہے تو یہ انہوں نے گرانا ہے اس کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ دیکھیں ایک طرف ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا کے بہت سخت خلاف ہیں اسرائیل کے بہت سخت خلاف ہیں اور دوسری طرف انہی پہ یہ کیس لگتا ہے کہ وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں فنڈنگ لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں بھئی یہ تو ہمارے جو چیف جسٹر صاحب ہے یا جرنل صاحب ہے اس کو اس چیز پر نوٹس لینا چاہیے خالی عمران خان پہ نہیں سب پہ لینا چاہیے کہ وہ یہودی ہے اسرائیل انڈیا جو کافر ہے ہمارے مسلمان ادھر ان کو مار رہے ہیں وہ وہ ذرا سی کوئی مسلمان بات کرتے ہیں دین کی تو ان کو مار دیتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں اگر ان سے فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا اس کو آپ کو لگتا ہے ویسے فنڈنگ ہوئی ہے اور اگر دیکھیں انسانیت کی بات کرنی چاہیے ہمیں یہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے اس کی طرف نہیں آنا چاہیے جب انٹرنیشنل لیول ایسے تو پھر امریکہ جو مسلمان کنٹری نہیں ہے وہاں سے تو ہم چلتے ہی امریکہ پہ ہیں تاہ دنیا بولتے بھئی بات یہ ہے کہ چائنا بھی جونس ہے وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے وہ آپ کہتے ہیں ہمارا دوست چائنا ہمارے کشمیر کے لیے ہر جنگہ پہ ہر جنگہ پہ آواز بلاندے کرتا ہے روس نے بھی بلاندے کی ہے اران بھی کرتا ہے لیکن انہوں نے دیکھیں کشمیر میں کیا حال کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کا آپ کہتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں یا تاثر دیا جاتا ہے کہ جو امران خان صاحب ہیں انہوں نے کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ٹھیک ہے یعنی انڈیا کے خلاف جو جا کے نیشنل لیول پہ انٹر نیشنل لیول پہ آواز اٹھائی اور وہ ہی الزام میں یہ میرا کوئسٹن یہ ہے کہ وہ ہی الزام لگ رہا ہے کہ یہ تو انڈیا سے پیسے لیتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے آواز تو میں ادھر بیٹھ کے بھی بول سکتا ہوں انڈیا کے خلاف انڈیا مرداباد انڈیا مرداباد بات تو یہ نہیں کہ اس پہ عمل بھی تو ہو نا خالی یہ بات تو بھی نہیں کہ میں نے جا کے ادھر کہا دیا کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا میں نے کشمیر کا سفیر بن کے آ گیا ہوں ایسے باتیں نہیں ہوتی اس پہ تھوڑا سا عمل کریں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں ہم بھی ٹیک کریں ان پہ ایسے تو پھر بات بڑے گی خیر کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ سر مجھے یہ بتائیں گے کہ جو عمران خان صاحب پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں یا انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے انہیں کیا آئیس میں کچھ آپ کو لگتا ہے سچائی ہے جی بلکل سچائی ہے آئیس میں عمران خان نے فنڈنگ کی ہی ہے تو گلت ثابت ہویا الیکسن کمیشن دا بھی فیصلہ ہے عمران جڑا ہے لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے انڈیا کو بڑا للکار کے جواب دیتا ہے اس کے علاوہ ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہتا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جب سے یہ بندہ ہے حالات خرابی ہوئے ہیں صحیح نہیں ہوئے یہ صرف باتیں ہی کرتا ہے نہ اندھے کو مگئی کنٹرول ہوئی ہے جو اٹھ جو اٹھ دی بنیانتے یہ چالدہ گا ہے شابہ شابہ جنہیں لوگاں دے بچے نے کوشش کرتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں نواشری پہ کیس آیا تھا کہ اس نے پیسے لیتا تھا اس نے پیسے لیے نہیں تھے وہ نہ اہل ہو چکا ہے اگر اس میں بھی قانونی کاروی کی جائے اگر اس نے پیسے لیے ثابت ہوتے ہیں تو یہ بھی نہ اہل ہو دیکھیں نا کورٹ نے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے ابھی تو سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ جانا بھی چاہیے قومت کو خود چیلنج کرنا چاہیے اس کو اگر یہ ہی سچے ہے تو ان کو صادق اور امین ہونا چاہیے بالکل جو ظاہری بات ہے جو سچ پہ ہے اس کا بھی عوام کے سامنے لانا چاہیے اور جو جھوٹ ہے امران خان چاہیے نواز شریف چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو پاکستان کی بلائی کی خاطر کام کرے اور کشمیر اور فلسطین کے لیے عوام تو آپ کی بات ٹھیک ہے ہمیں وہی لیڈر چاہیے جو عوام کی فلاہ کے لیے کام کرے اور رہی کشمیر اور فلسطین کی بات پہلے ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد ہم وہاں پر بھی جائیں گے اسلام علیکم آپ کا نام اللہ دیتا کیا کرتے ہیں بھرکشہ چلاتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ امران خان صاحب پہ الزام ہے بلاول بٹو زرداری نے اور دوسری پارٹیز نے بھی لگایا ہے کہ فارن فنڈنگ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ انڈیا سے انہیں فنڈ آتے رہے ہیں اسرائیل سے انہیں فنڈ آتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا امران خان صاحب کو فنڈ دیتا ہے یا دیتا رہا ہے جی بلکل اس میں کوئی مطلعہ شک والی بات نہیں ہے امران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے بھی مطلعہ فیصلہ دیا کہ 35 کمپنیوں سے 301 کمپنیوں سے انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے محلوب آپ نے کہا اس میں کوئی شک والی بات نہیں کیا ضرورت پڑی ہے لوجک ذرا بتائیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں انڈیا پیسے دے آپ دیکھیں نا امران خان صاحب خود مودی کے اکمی مطلعہ بور رہے ہیں تو وہ چاہے امران خان صاحب نے تو انڈیا کو بین وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے نہیں وہ انہوں نے کہا کشمیر کے معاملے میں کیا 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 ساڑھے تین سال میں آپ دیکھیں ساڑھے تین سال میں کچھ ملک اچھا کیا بلکل نہیں ہوا اور یہی پچھے بھی ہویا میں بلکل مطلب سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری طرح سے فنڈی کی گئی ہے اور پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا اس نے بیڑا گھرک کیا ساڑھے تین سال میں کوئی کام نہیں ہوا میں دو دفعہ کاروبار کیا اور اسی کے حکومت میں فلاپ ہوا ہوں آپ نے ایک دفعہ کی آپ تھوڑا سٹیک کر لیتے حکومت جانے دیتے وہ وہی بات کرتا تھوڑا سب مطلب سبر کریں وہ کیا مطلب ڈائل آگے پوچھ گیا مجھے تو کہتے ہیں کہ برانہ نہیں کہ برانہ نہیں ہے تھوڑا سبر کریں کہ برانہ نہیں ہے اسی چکر میں دو دفعہ اپنا کاروبار فلاپ کیا اور میں اس وقت بارہن لاکھ کا مقروض ہے اسی حکومت کی وجہ سے اتنا کرتا دینا کس کو آنا چاہیے میں کہتا ہوں پاکستان میں طریقہ لب ہے کہ یا رسول اللہ کو اکومت ملنی چاہیے اور انہی اکومت کرنی چاہیے اور یہاں پر نظام مصطفیٰ قیم ہونا چاہیے یہ جو سیاسی جماعتی ایک لاجیکل بات ہے کہ اسلام کے نام پر ملک بنایا ہے تو چل اسلامی نظام سے نہیں رہی ہے میری ایک اپنی اپنی اپنین ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہونا چاہیے یا ایسا کیسا ہونا چاہیے ایک اپنین ہے کہ اگر اسلام کے نام پر بنایا ہے آپ کو پتا اسلام کے نام پر ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کو بھی پڑ جاتے ہیں یہ سچ ہے کے جھوٹ ہے سچ ہے تو پھر ہر چیز سے ہمیں اسلام ہم گسیڑتے ہیں تو پھر اپنے جو نظام ہے حکومتی نظام ہے ملکی نظام ہے اس میں ہم اسلام کو لاتے نہیں ہیں کرزے جو ان سے ہم سود پر لیتے ہیں آپ دیکھیں نا اس کو فنڈنگ کیوں نہ ہوتی سب سے زیادہ مطلب قادیانیوں کو اس بندے نے سپورٹ کیا اتنا ساڑھے تین سال میں یا پیچھل جو ستر پیچھتر سال کسی نے اتنا قادیانی کو سپورٹ نہیں کیا جتنا اس بندے نے کیا تو اس کو کیسے نہ باہر سے فنڈنگ ہوگی جو چاہتا ہے کہ مطلب یہاں پر آپ دیکھیں نا کتنا مطلب میں تو اس طرف جانے نہیں چاہتا کیا کیا اس ملک میں اب ہو رہا ہے آپ کا نام شاہ فیصل کیا شاہ فیصل شاہ فیصل میں آج جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلاول بوٹو صاحب جو کہ ہمارے فارن نیسٹر ہیں انہوں نے کچھ ٹائم پہلے الزام لگایا عمران خان صاحب پہ کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں یہ اسرائیل سے فنڈنگ لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں بھئی ہمیں تو سو پرسنڈ میں ایک پرسنڈ بھی نہیں لگتے چاہے انڈیا سے فنڈنگ لے رہا ہے یہ تو ان لوگوں کے ویسے بات اب ان کو پارغ ہو گیا بعد میں اب ان کے پیچھ جو بھی باطلہ گیا گیا یہ سازش کے وجہ سن کے باطلہ گا رہے چاہے انڈیا سے فنڈنگ انڈیا تو خود ان سے ڈر رہے ہیں ان سے عمران خان سے کیونکہ یہ سچا بند ہے اماندار بند اگر یہ ملک میں آجائے تو ہمارے پر کام خراب ہو گئے لے گا وہی بندہ جو ان کے ساتھ لیٹ دین کرے گا یا ان کے ساتھ دواز سلام کرے گا تو آپ کو کیسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ انڈیا والے ڈر رہے ہیں مطلب کس کوئی ایسی آپ نے چیز دیکھی ہو یا کچھ ایسا یار وہ اس بات سے اسے ڈر رہے ہیں چیز بھا یہ مخلص ہے یہ اپنے ملک اپنے پیروں پیر کڑا کر دیتے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کے سازش کی خلاب لگی ہوئے ہیں یہ سارا ان کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں انشاءاللہ امران خان ایسا لیڈر ہمارا رنی ہے جو ایسا کام کرے گا وہ ابھی تک انڈیا کے ساتھ انہوں نے دواز سلام بھی نہیں کیونہ ان کے ساتھ کاروبار لینڈین چاہتے ہیں دواز سلام کرنا گلت بات ہے یا ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے اگر ان کے ساتھ لینڈین سب کچھ بند کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کیونکہ انڈیا ہماری مطلب کا نہیں بنتی ہے نہ ہمارے دوست بنتی ہے نہ ہمارے پروڈوشی ملکہ ہو لیکن ہمارے کام میں نہیں آتے کیونکہ ہمیشہ انہوں نے پیچھے سے وار کھائی ہے انہوں نے پیچھے سے وار کی ہے انہوں نے پیچھے سے وار کی ہے یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے کب سے یہ آلات شروع ہے کشمیر میں ان لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولے تو آپ نے کشمیر چلیں آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں میں کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں کشمیر جو انسا تھا انڈیا والا جو کشمیر ہے وہاں پر انہوں نے اپنا پراپر کنٹرول کیا وہ ان کے دور میں کیا عمران خان صاحب نے کیوں نہیں کچھ کیا عمران خان نے بہت کچھ کیا الحمدللہ تو کشمیریوں کے لئے سپیر بن کے سارے دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اقوام متحدہ میں انہوں نے بولا ہے کشمیر کے بارے میں یہ بھی مسلم لوگ یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے اوپر جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف آپ آواز اٹھا لئے آواز اٹھا ہے ان کے اوپر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ بند کر دے اگر یہ ان کے ساتھ پڑھنے کر رہے ہیں تو یہ بات پھر تو وہ نہیں کرنے چاہیے پھر تو وہ باتیں نہیں کرتے ہیں انہوں نے سامنے سب کے سامنے بولے چھے بھائی یہ ظلم کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر انشاءاللہ سارے دنیا کو انہوں نے بتایا چن کے خلاف کے آپ آواز اٹھا لے چن پر اوپر یہ ظلم بن ہو جائے اور باقی عمران خان جتنے بھی ملک کے لئے لڑے ہیں اور ملک کی خاتیر اپنی جان بھی قربانی دینے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جتنے بھی عوام ہیں عوام سب کو پتہ چل گیا چھے بھائی ملک کے لئے کون کرتے ہیں اور اپنی مپاد کے لئے کون کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام محمد زین کیا کرتے ہیں میڈیکل بیلے روم زبردست میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا ہے بلاول بٹو کی طرف سے جو کہ فارل نیسٹر نے ہمارے انہوں نے کچھ ٹائم پہلے الزام لگایا تھا کہ عمران خان انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے اور اسرائیل سے فنڈنگ لیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں یا انڈیا انہیں فنڈنگ کرتا ہے دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو آپ کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام کا قوس اٹھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اقوام متحدہ میں سپیچ کی ہے وہ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے عاشق رسول ہیں اور یہودی ایجنٹ کون ہے وہ بھی سب جانتے ہیں مولانا فضل الرمان جو ڈیزل کے پرمٹ کے اوپر بک جاتا ہے جو بھی مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں کسی کا نام نہیں لیتے دوسری پارٹیز ہیں جو ٹھیک ہے جو ٹاپک بھی رہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے لیا ہوگا اگر نہیں تو پھر کوئی لاجیک ہے اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کوئی فنڈنگ لیے ہوگی انڈیا دیکھیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا جو الیکشن کمیشن میں ان کا کیس ابھی زیر سماعت تھا اس میں بھی میں نے آپ نے دیکھا کہ اس پہ کوئی شواہد ان کو نہیں ملے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے تو وہ کس بات پہ شور مچاتی اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہویا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام میں کتنی مقبولیت ہے خان صاحب کی کہ تیرہ جماعتیں ایک سائیڈ پہ تھی اور اکیلے خان صاحب اور کاف لیک جو ہے وہ آپ کو ایک سائیڈ پہ تھی اور پجاب کے حکومت کس بنا پر ریزن ہوگی یا آپ کو کیا لگتا ہے کس بنا پر انہوں نے لگا ہے دیکھیں بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ انڈیا ہمارا عزل سے دشمن ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اور سب انڈیا کے نام پہ یعنی اس کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلانا جانتے ہیں ساس اور پہ جب الیکشن وغیرہ نزدیک آتے ہیں تو زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا نام جو انڈیا کے خلاف یا گینز زیادہ بولتا ہے اس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں ایسے ہی ہے انڈیا میں بھی پاکستان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے کیونکہ اسی پہ ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے سارا اور خود اگر فنڈنگ کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کو کبھی بھی فورن فنڈنگ میں کوئی اللیگل فنڈ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک پیٹریوٹ جماعت ہے اور ایک متحرک جماعت ہے پاکستانیوں کی جماعت ہے اور پورے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتی ہے بہت شکریہ السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں اللہ کا شکریہ کیا کرتے ہیں میں جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں میرے آج جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے آپ کو اس کا خبر ہی ہوگی اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا فنڈنگ کرتا ہے عمران خان صاحب کو یا اسرائیل فنڈنگ کرتا ہے عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو آپ اگر ریسنٹ پاس دیکھیں تو اس میں تو عمران خان نے پروپرلی ان کو نو کہا ہے ہر چیز پر نا کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں للکا رہے ہیں انڈیا کو اور اسرائیل کو کہ جناب فورن ایجنسیز جیتی بھی آپ کی ہیں انہوں سب کو کہہ رہے ہیں نو کہہ رہے ہیں تو آپ کی طرح اس کو بلیف کر سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے فورن ان سے کوئی لی ہوگی اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اگر بلاول بوٹو زرداری جو کہ اس ٹیم پہ فورن منسٹر ہیں اگر انہوں نے کچھ ٹائم پہلے یہ سٹیٹمنٹ تھی تھی کہ یہ عمران خان صاحب جو ان سے انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے یا پھر اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے تو انہوں نے کچھ کسی بنا پر کہا ہوگا اور اب الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ سنا دی ہے اگر دیکھیں ان کے پاس کوئی پروف ہے تو اس کو سامنے لے کیا تو پروف انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنا ہے انہوں نے جو پروف دیئے ہیں جو ابھی تک پروف آئے ہیں وہ آپ کے فائننشل ٹائم کے ساتھ سے آئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے جو پہلے ان کی فائنڈنگ سی اس میں تو امران ہان آلڈی ٹھیک ہے چکا ہوئے کہ ہمیں تو میچ کے تھوڑو آئے تھے پیسے جو لاسٹ آپ نے جو فائننشل ٹائم کے آیا ہے ریفرنس دے رہے ہیں یہ لوگ اس میں انہوں نے پہلے بتایا کہ ہمیں تو آئی ہے امداد وہاں سے آئی ہے وہاں سے ایک میچ سوڑا تھا انڈیا سے انڈیا سے نہیں انڈیا سے نہیں جو دبائی کے بھی شیخ ہیں انہوں نے پیسے ٹرانسفر کی ہیں سو یہ کہنا کہ جناب راہ نے اس کو اسپورٹ کیا وہ غلط ہے راہ نے یا اسرائیل نے یہ غلط ہے اب اس کی پروپرلی انویسٹیکیشن ہونے چاہیے پروپرلی انویسٹیکیشن کے بعد اس میں جو بھی آئے گا اگر تو لی ہے تو ٹھیک ہے اس کو بین کریں بین کرنا چاہیے پھر تو اگر لی ہے بین کرنا چاہیے لیکن آپ سے یہ میرا question ہے last میں کہ انڈیا کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب کو فنڈنگ کرے گا اگر لیٹس پوز جو الزام لگایا جا رہا ہے تو کیا ضرورت ہوگی ملکہ کس لوجک کی بنا پر انہوں نے الزام لگا ہے یہ تو لوجک کوئی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا لوجک ہے ہم میں تو جو چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو at the end عمران خان کو بین کرانے کے لیے عمران خان کو پیشے کرنے کے لیے عمران خان کیسے نہ پیشے ہو جائے کیونکہ اس ٹائم اگر انٹرنیشنل دیکھا جائے تو عمران خان ہی آپ کے پاس ایسا بندہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہوگی کہہ رہا کہ جناب ہاں میں اسلام کے لیے میں کشمیر کے لیے کھڑا ہوں کشمیر کے لیے کھڑا ہونا کافی ہے یا اس کے لیے کچھ کام کرنا بھی جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس میں ہم نے کیا جونسیت ترقیاتی کام کی ستر سال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پھر ہم کیسے وہ دوسرے کشمیر یا کبھی فلسطین یا کبھی کہاں کہ مسلمانوں کے بارے میں ملو اچھی بات ہے درد ہونا چاہیے لیکن پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال لیں پہلے بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی چھوڑا سٹیپ تو لے نا ہم لوگ چھوڑا سٹیپ لیں ایک چھوڑا سٹیپ لیں دیکھتے ہیں آگے پھر کیا ہوتا ہے بہترگی کے لیے ہم یہ تو نہیں ہے کہ آگے کچھ اچھا نہیں نظر آرہا تو ہم وہیں کھڑے رہے بات ہی نہ کریں وہیں کھڑے رہے نہیں ایسا نہیں ہونا جائیے آپ نے کوئی چھوڑا سٹیپ لینا ہے فوروڈ کے مو فورڈ ہونا ہے آپ نے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں